اسلام علیکم ویلکم تو برڈ سائٹی اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے ٹیٹر سے پتہ لگیا ہوگا بڑا ہی مسئلہ جو ہے نا وہ ہو چکے اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے جو ہے نا وہ میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہا اور ویڈیوز نہ بنانے کا مقصد بلکل سیمپل سا ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں یار بھائیوں میرے بہت زیادہ بیزی ہوں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ پرسنل کام ہیں پھر اس کے پاس پڑھائیاں ہیں اور تھیسس وغیرہ میرے ہونے والے ہیں تو اس کے لئے ریسرچ سے الگ کرنی پڑتی ہیں اور پیپر اگلے مہینے ہونے والے ہیں تو اس کے لئے الگ مسائل ہیں تو بہت زیادہ آپ لوگوں سے معذرت کیونکہ میں نے لاس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو یہ کہا تھا کہ آج سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا اور اس سے اگلے دن ہی جو ہے نا وہ بام میرے سر پہ آکے گر گیا لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ ایک روزگار سے نواز ہے چھیک ہے نا تو وہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا میں بیزی ہوتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسنل تھوڑا سا معاملات ہیں تو اس معاملہ ان معاملوں کے اندر جو ہے نا وہ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ ٹائم مل جا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے میں نے کوشش کیا کہ جتنی میں ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنا سکوں جتنی محنت کر سکوں میں نے کی ابھی یہ ہے کہ تھوڑی سی ویڈیوز جو ہے نا وہ تھوڑی سی لیٹ آنا شروع ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا اندر گیب بھی آنا شروع ہو گیا تو سب کے لئے مات شکل تو ویڈیو پر چلنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گے وہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ خرکوش فارمنگ کے نقصانات اور فائدے کے آئیں ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو کے طرف چلتے ہیں آج تو بھائیوں خرکوش فارمنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو انشاءالا میں آج انفرمیشن دوں گا اور بتاؤں گا کہ خرکوش فارمنگ جو ہے وہ ریبٹ فارمنگ جسے ہم بھولا جاتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں انشاءالا اس ویڈیو کے اندر میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ خرکوش فارمنگ کے فائدوں کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک ویڈیو پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ خرکوش فارمنگ کی کیا فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا گوشت جو ہے وہ آپ کو easily available ہوتا آپ کو سب کو پتا ہے کہ مرگیاں تیس دن میں ہندے دیتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً چار ایک مہینوں کے اندر جا کے ایک کلو دو کلو وزن کر لیتی ہیں دسی مرگیوں بھی بات کروں تیس انڈے کے ایوریج یہ آپ لگا لیں یعنی کہ پچیس سکنڈے یا اکیس سکنڈے آپ کو جو ہے نا ایک مرگی سے ایک مہینے کے اندر ایوریج مل رہے ہوتے ہیں تو اسی کے مقابلے میں اگر آپ بریلر کے پاس چلے جائیں تو بریلر مرگی جو ہے وہ آپ کو ایک مہینے کے اندر جو ہے نا وہ انڈے تقریباً پینتیزن کے اندر جو ہے نا وہ وزن گیٹن کر کے دے جاتی ہے اور اگر اسی کے مترادف آپ جو ہیں وہ لومن براؤن دیکھ لیں تو یہ مرگیاں آپ کو انڈے روز کے روز دیتی ہیں تو اس وجہ سے مرگیاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی پاپولر ہیں لیکن اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح کے بریلر جو ہے وہ تھوڑی سی انہلتی ہے وہ اس لیے انہلتی نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی گوشت گین کر لے دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کا نظام ہے اس کے اندر ڈالا ہوئے کہ وہ اس کا جسم میں جلدی کی وزن گین کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے مقابلے میں اگر آپ بات کریں خرگوش فارمنگ کی تو خرگوش فارمنگ جو ہے نا وہ اس کے اندر ماشاء اللہ سے آپ کی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ ہر مہینے بچے دیتی ہیں اور بچے تقریباً دس سے کیوریج کے حساب سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے تو وہ آپ کے پاس جو ہے نا ہر مہینے مطلب میں آپ کو اگر با بتاؤں آپ نے ایک پیر لے رکھا ہے جو ہر مہینے اب بچے دے رہا ہے اور چار مہینے کے بعد ہر بریڈ کے بچے آپ کے جوان ہو رہے ہیں اتنے بڑے ہو رہے ہیں آپ اسے دوبارہ بریڈ کرکےशوری آپ کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہر مہینے آپ کے پاس جو ہے نا وہ تقریباً دس سے دس کی ایوریج سے آپ کے پاس بچے تیار ہوتے رہیں گے جن کو آپ ایزلی بچر کر کے جو ہے نا وہ مارکٹ کے اندر یعنی کہ آپ زبا کر کے مارکٹ کے اندر ان کا گوشت بھی بیج سکتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خرگوشت کا گوشت بیجنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے صحیح طور پر اقدمات نہیں اٹھا رہے وہ اقدمات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو جا کے مارکٹ میں ایک تو پبلی سٹی اپنی کرنی پڑے گی اور پبلی سٹی کے اوپر لوگ اس طریقے سے پیسے نہیں اس وجہ سے نہیں لگاتے کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے نا وہ کافی پیسے انویسٹ کی ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ یار وہ مطلب ہزار روپے کا ایک بینر بنواکن لگا دیں یا پھر لوگ چند لوگوں کو بتائیں وہ وہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہ رہے یا پھر کرتے ہیں تو بس وہ فوراں سے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ اپنی جو ہے نا آپ سب سے پہلے ببلی سٹی کرنی ہے فیس بک پہ لگائیں انسٹاگرام پہ لگائیں یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ اگر ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد او ایل ایکس پہ جو ہے نا وہ اپنی اشتہاری دیں پھر اس کے بعد آپ اپنے لوکل جو ہے نا وہ جگہوں پہ آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ چکن کان کان سے ملتا تو چکن کے پھٹوں پر جا کے آپ نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے چکن کے پھٹوں پر جائیں وہاں پر خرگوش آپ ادھر ہی رکھوا دیں پھر خرگوش کو جو ہے نا وہ کام آپ ان سے کہیں کہ جو بھی آتا ہے بھائی اس کو گوش کا بتائیں ہم بہت سارے بھائیوں کا جو ہے نا پاکستان کے دم مسائل ہی ہیں کہ جب آپ آٹھ سو روپے کا جو ہے وہ مطلب تقریباً پندرہ سو روپے کا خرگوش کا دیسی کا پیر لے لیتے ہیں اور وہ اچھا بھلا آپ کے پاس وزن کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کا پتہ نہیں عجیب منٹیلیٹی ہے میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھے وہ پھر ایک ہزار روپے کا ایک سیل کرنا ہے سر جی نہیں پندرہ سو روپے کا سیل کرنا ہے ایسے اللہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے سر جی آپ نے جب اتنے پیسوں کا لیا اور مارکٹ کے حساب سے اس کو رکھ لیں اور جب آپ اس کی پروڈکشن بڑے پر مانے پر کروا رہے ہیں تو آپ تھوڑی چی پرائسیں کم رکھیں تاکہ لوگوں کے لیے لینا آسان ہو آپ کی سیل ہو اور آپ تھوڑے مارجن کے ساتھ زیادہ پروفٹ بنا سکیں جبکہ آپ چاہ رہے ہیں زیادہ مارجن کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں پروفٹ ہے ایسے بزنس کو انکریج میں ارگز نہیں کرنا چاہتا ہوں اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے جو ہے وہ بھی ویسٹ کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پر آئی بٹن کے اوپر آ رہی ہوگی اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی جا کر دیکھیں ویسٹ کے اوپر بھی ویڈیو ماشاء اللہ سے جو ہے نا آپ کی بہت زبردست مینجمنٹ ہے اسے خاد بنائی جا رہی ہے آپ کو سب کو پتا کہ جو بکری کی خاد ہوتی ہے اور جو خرگوش کی خاد ہوتی ہے یہ دونوں جو ہوتی ہیں یہ پلانٹ بیسٹ ہوتی ہیں مطلب کہ بکری بھی بلانٹ یا پود پھل پودے کھا کے جو ہے نا وہ اپنا ویسٹ تیار کرتی ہے اور پھر خرگوش کے بھی یہی ساپ کتاب ہے تو یہ ہی جو ویسٹ ہوتا ہے نا یہ جب آپ کا واپس کھیتوں میں جاتا ہے تو یہ ریپلینش کرتا ہے ٹھیک ہے ریپلینش کا مطلب یہ کہ کھیتوں کے اندر جو نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہیں جو پودوں کو دینی ہوتی ہیں نائٹروجن کے جو ہے نا وہ کمی کو یہ پورا کرتے ہیں اور یہ بہترین طور پر آپ کی جو کام کرنا جائیں اس کے بعد خرگوش فارمنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ خال کے لیے اس کی استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو انگورہ نسل کو جو ہے نا اس کی سل کے لیے پال رہے ہیں جس طرح سے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ویسٹ مینیجمنٹ جو مرگی کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اب فور ایزمپل ایک کلو کی مرگی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ کو تقریباً پچاس گرام کے قریب جو ہے نا وہ آپ کو گن نکالنا پڑتا ہے صفائی کر کے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے جبکہ اس ہی کے مقابلے میں جب آپ خرگوش فارمنگ کریں گا تو آپ کی ویسٹ منیجمنٹ زیادہ ہوگی اس کی کوپڑی جو ہوگی وہ بھی نکل آئے گی پھر اس کے بعد جو ہے اس کی آنتیں وغیرہ بھی زیادہ بھاری ہوں گی تو یہ ایک تو ویسٹ منیجمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور وزن جو ہے نا خرگوش اپنا تھوڑا سا زیادہ گرہ لیں گے لیکن آہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس ہی کے مقابلے میں جو ہے نا وہ خرگوش کی مقدار بھی زیادہ بڑھتی ہے ایک پیر سے آپ اتنے زیادہ جو ہے نا کما سکتے ہیں بیرل ابھی ہم نقصانات کی بات کریں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نقصانات ہی بتا لگے دوسرے نمبر پہ خرگوش جو ہیں وہ شہری زمین پہ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے مرگیوں کی مقابلے میں کیونکہ یہ سرنگ کھوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ گھر میں اگر آپ نے رکھے ہوں تو بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیک کریں تیسے نمبر پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جو خرگوش فارمی کا مسئلہ ہے وہ ہے اتنی جگہ پہ اس کو رکھنا اور مجھے پتہ ہے کہ مرگی جو ہے جس حوالے جس جس بیماریوں کے اندر آکے وہ مرتی ہیں خرگوش کو بیسکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگ جہاں سے بھی گھانس لے کے آتے ہیں وہ سپریڈ ہوتا ہے سپریڈ ہوا وہ گھانس جو ہے وہ آپ کے خرگوشوں کو فوراں سے مار دے گا آپ رات کو کھلائیں خرگوشوں کو ایسا گھانس اور صبح دیکھیں گے تو وہ مرے ہوں گے کیونکہ میں جب خرگوش فارمنگ یہ شروع کرنے لگا تھا تو سب سے بڑا جو مجھے مسئلہ آیا تھا نا وہ مسئلہ یہ ہی تھا کہ آم باہر سے لیا وہ جو گھانس ہے نا یہ بکریاں تو برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے بکریوں کے لیے لیکن اگر آپ وہی چیز خرگوشوں کو ڈالیں گے تو وہ ہرگز وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے وہ ان کے لیے زہر ہو جاتا ہے تو کافی جو ہے نا میں نے نقصان کیا تھا صرف اس گھانس کی وجہ سے جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں تو کوشش کریں ان کے لیے ایک ایسی منجمنٹ کریں اور ان کا گند جو ہے نا وہ مرگیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں تو یہ کچھ مسائل ہیں یہ نقصانات ہیں باقی اوورال میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی چیز کی فارمنگ کا کوئی زیادہ زیادہ نقصان ہے ہاں اگر آپ پریفر کریں یا کمپیئر کریں ان کو مرگیوں کے ساتھ یہ دوسری جانوروں کے ساتھ تو پھر جو ہے نا تھوڑے سے مسائل اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھانی تھی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ایک رجحان پیدا کریں گے آپ اپنے اندر بھی اور اپنے ساتھ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے جان پچان والے بندے کہ وہ اس کی طرف آئیں اور اس کی میٹ فارمنگ کی طرف دھیان دیں نہ کہ نیوزی لینڈ وائیڈ کی طرف جائیں نہ کہ آپ انگورہ نسل کی طرف فوراں بھاگنا شروع کرتے ہیں دیسی کے اوپر کام کریں دیسی کا جب آپ کو کام آجے ایک سال اس پر ورک کریں اس کو اس ٹکنیکی جتنے مسائل ہیں ان کو سیکھیں پھر اس کے بعد کسی اچھی بریڈ کی طرف جائیں کسی اچھی بریڈ کو جو ہے وہ لے کے ہیں اس کا صرف ایک پیر لے کے آئیں یہ بچوں کا پیر لے لیں ان کو جوان کریں اچھے طریقے سے پھر ان کی بریڈ کروائیں جب آپ کو یہ سارا کچھ آجے پھر اس بریڈ کے اوپر جو ہے نا آپ زیادہ زیادہ اپنے پرندے لیں یا سوری جانور لیں اور پھر اس طریقے سے آگے بنیں ٹھیک ہے تو ہوفلی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری پاس سمجھا گئے ہوگی اور اسی ایسا ویڈیو کا خیلطہ امو اچھا تھا مجھے بہت زیادہ جو ہے نیندہ رہی ہے میری آنکھیں بھی جو ہے نا وہ بند رہی ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا خوشیاں دیں کامرانی دیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسک دیں تو دعا کیا کریں میرے لئے بھی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے میں دعا کروں اور اسے کے ساتھ اللہ حافظ میں دعا کروں گا